ہیلو گائیز میں ہوں نظام الدین اور ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا سکھا تھا دو سے آٹھ تک ڈیوزیبیٹی فکھی تھی ٹیک ہے ابھی اس ویڈیو میں ہم کیا سکھیں گے ڈیوزیبیٹی نو سے لے کر گیارہ تک تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں نو کے لیے ہم کیا کریں گے The sum of the digits is divisible by 9 Then the whole number is divisible by 9 مطلب ہم تری میں کیا چک کر رہے تھے سارے numbers کا sum کر رہے تھے اگر وہ جو sum آ رہا تھا اگر وہ 3 سے divide ہو رہا تھا تو وہ سارا number 3 کے ساتھ divide ہو رہا تھا اس میں بھی سہم ہی ہے جو یہ سارا sum کریں گے کسی بھی digits کا اگر وہ 9 کے ساتھ divide ہو رہا ہے تو وہ سارا number 9 کے ساتھ divide ہو گا جیسے کہ ہم نے number اٹھایا ہے 3,4,5,6 3,4,7 7,5,12,12,6,18 تو 18 کے ہمارا 9 سے divide ہو رہا ہے 9 سے divide ہمارا ہو رہا ہے تو یہ سارا number 9 کے ساتھ divide ہو گا اگر ان کا sum 9 کے ساتھ divide ہو رہا ہے تو وہ سارا number 9 کے ساتھ divide ہو گا آتے ہیں 10 پر 10 کے لیے تو easy ہے on a unit place if there is a zero then all number is divisible by 10 unit place پر ہمیں کیا چیک کرنا ہے اگر یہاں پر 0 ہے تو یہ سارا number 10 کے ساتھ divide ہو گا otherwise نہیں ہوگا یہ بھی 10 کے ساتھ divide ہو گا ٹھیک ہے یہ سمپل ہے اب آتے ہیں 11 پر 11 کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سارا ہم نے number لکھا 1,2,3,4,5,6,7,4 ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے یہ number اٹھائیں گے بیچ سے ایک number چھوڑیں گے یہ اٹھائیں گے پھر یہ اٹھائیں گے پھر یہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایک number چھوڑ کے ہم اٹھا دے جائیں گے ایک لینگ یہ بنائیں گے اور اوپر بھی جو ہم نے number چھوڑے ہیں وہ number اٹھائیں گے اور ان کا کریں گے آپ اپنے ہم sum جیسے اس کا اور اس کا 1 اور 3,4 4 اور 5,9 9 اور 7 16 ہو گئے ہمارے ٹھیک ہے 16 ہو گئے 16 اور 2 اور 6 2 اور 4 6 6 اور 6 12 12 اور 4 یہ بھی ہمارا ہو گیا 16 16 میں سے 16 گیا ہمارا remainder کیا آیا 0 مطلب 16 میں سے 16 ہم نے minus کیا ہمارا بچہ 0 اگر یہاں پر 0 آ رہا ہے یا 11 کا کوئی بھی divisible آ رہا ہے جیسے 11 ہوتا ہے 22 ہوتا ہے یا 33 آتا ہے مطلب اگر ان میں سے کوئی بچہ آئے مطلب 16 میں سے مطلب نیچے والے sum جو ہم کر رہے ہیں ان میں سے اوپر والے sum ہم minus کریں گے سبٹریک کریں گے جو بچہ رہا ہے ہمارا اگر وہ 0 آ رہا ہے 11 آ رہا ہے 22 آ رہا ہے یا 33 کوئی بھی 11 کا divisible آ رہا ہے تو ہمارا سارا نمبر اس کے ساتھ divide ہوگا otherwise نہیں ہوگا جیسے کہ یہ ہمارا سارا نمبر ہے اس کو divide کر کے دیکھتے ہیں 11 کی double 12 پر 11 time minus 11 ہمارا بچہ 1 ہم نے 3 اتا رہا ہے 11 time minus 11 پھر ہم نے 2 پھر 4 اتا رہا ہے اسی طریقے ہمارا جو remainder بچہ کیا بچہ 0 تو یہ سارا نمبر ہمارا 11 کے ساتھ پورا پورا divide ہو رہا ہے next اس کا ایک نمبر ہم نے اٹھایا ہے ڈھیکے ویسے ہی ایک چھوڑ کے ایک نمبر اٹھائیں گے بلکل اسی طریقے سے اوپر بھی بلکل ایسے نیچے والے آپس میں پھلس کریں گے 6 اور 8 14 14 اور 9 23 23 اور 9 32 اور اوپر والے 7 اور 9 16 16 اور 2 18 18 اور 3 21 تو ہمارا نیچے والا کیا ہوا سم 32 اور اوپر والا 21 32 میں ہم 21 کاٹیں گے ہمارا بچہ 11 کیا آدھا چاہیے 0 آنا چاہیے 11 آنا چاہیے 22 مطلب جو بھی 11 کا divisible ہے وہ آنا چاہیے جو بھی 11 کی table میں آتا ہے وہ ہی آنا چاہیے تو یہ سارا نمبر ہمارے divide ہو گا اب چیک کرتے ہیں اس کے لیے اس سارے نمبر کو ہم divide کر رہے ہیں 11 کے ساتھ 7 7 7 ہمارا remainder کیا بچہ remainder ہمارا 0 بچہ اسی طریقے سے یہ ہماری divisibility ہو گئی آپ کو ہم نے سکھایا 2 کے ساتھ 2 سے 11 تک اور اس میں ہم problem ایڈ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب جو سارے یہ problem سے اسی لحاظ سے ایک پی ڈی اپ بنا ہوگا آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور mcqs ٹائپے آپ اس کو solve بھی کر سکتے ہیں اور اس کی مارکنگ وہی پر آپ کو مل جائے گی